بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبی بارک و صلی اللہ علیہ خواتین و حضرات آج جمعہ کی مختصر سی گفتگو جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے انسان کا عدب و احترام کسی انسان کے ساتھ نیک شلو کرنا اور انسان کی جان بچانا اور انسان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور اس کو ہم اسی چیز کو حقوق العباد بھی بول سکتے ہیں یعنی حقوق اللہ حقوق اللہ یہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا خالق و مالک اللہ ہے رب اللہ ہے رزاق وہ ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اسی سے مدد مانگیں اسی کے سامنے جھکیں اسی کے لیے جو نیکی ہے وہ کریں اور اللہ تعالی نیکیوں کو قبول کرتا ہے حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کے ساتھ نیک شلو کرنے کا کہا گیا جیسے ماں باپ ہیں سوسائیٹی ہیں پڑوسی ہیں بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں اور دوستہ باب ہیں معاشرہ ہے جس جگہ انسان رہتا ہے تو اسی طرح کس نے خوب کہا ایک صوفی کا قول ہے کہ اللہ تعالی کا راستہ انسانوں سے شروع ہوتا ہے بے شمار لوگ ایسے صوفیہ بزرگان اولیاء اللہ اگر ان کی زندگیوں کو سٹڈی کریں آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو اولیاء اللہ اللہ کی عبادت کرتے اور جو سب سے بڑی نیکی جس چیز نے ان کو مقام ولایت پر پہنچایا اور وہ ولی بن گئے اللہ کے دوست ہوئے وہ انسانیت کے ساتھ محبت ہے انسانیت کی توقیر ہے اور انسانیت کی خدمت ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کسی نے پوچھا حضرت ولایت کسے کہتے ہیں تصوف کسے کہتے ہیں ولی کون ہوتا ہے صوفی کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں خوشخلق بندہ جس کی بول چال جس کا کرداد دوسری انسانوں کے ساتھ اچھا ہو وہ وقت کا ولی ہے وہ وقت کا صوفی ہے تو سبحان اللہ آج اگر ہم دیکھیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جو ہماری مسلمانوں صاحب ایمان اور انسانوں کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہم عقوق لعباد کا خیال نہیں رکھتے انسانوں کا خیال نہیں رکھتے جیسے قرآن پاک میں ہے سورہ المائدہ ہے آیت نمبر 32 ہے اس آیت کریمہ کا ایسا ہے یہ آخر تک یہ آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے ناحق کسی ایک انسان کو قتل کیا یہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی یہ ایسی ہے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں امام طبرانی نے امام حائسمی نے اس کو نکل کیا اور باقی سیاہ ستہ کے اندر اسی سے ملتے جلتے مزامین کی حدیث پاک آتی ہیں سرکار نے فرمایا کہ لَا يَزَالُ اللَّهُ فِي حَاجَتِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَتِ عَخِيْهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں کہ اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرنے میں لگا رہتا ہے یعنی اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ دوسرے بھائی مسلمان بھائی دوسرے انسان کے کام میں لگا رہتا ہے سبحان اللہ یعنی ایک انسان اگر دوسرے انسان کے کام میں لگا رہے دوسرے انسان کی سوچے اس کی عزت اس کی اتنام کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کی خاتمے کا سوچے کوئی کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو ٹالنے کا سوچے کوئی دکھیا ہے تو اس کو دکھ دور کرنے کا سوچے کسی کوئی غم ہے کوئی خوف ہے تو اس کو سکھ پوچانے کا سوچے یہی انسانیت کی خدمت ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کی کاموں میں انسانوں کی دوسرے مسلمانوں کی مدد میں لگا رہتا ہے لوجہ اللہ اللہ کیلئے فرمائے اللہ تعالیٰ بھی ان انسانوں کی مدد کرتا ہے سبحان اللہ بے شمار لوگ جیسے میں نے پہلے ارز کیا وہ زندگی میں مرتبہ یا ولایت کو پہنچ کے جنہوں نے انسانیت کو خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہیں صحابہ رسول آزد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بانے میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تھی ایک اممہ جی ایک بڑھیا اور وہ نابینہ تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کا گھر صاف ہے جب اس کے گھر میں گیا وہ صاف ہے ہر چیز صاف ایسے لگا کہ جیسے ابھی کوئی بندہ آیا ہے کوئی شخص آیا ہے اور اس نے گھر کی صفائی کی ہے اممہ جی کو مائی کو کھانا بھی دیا ہے پانی بھی دیا ہے اور سارے لوازمات جو کی ہیں ابھی بوفار ہو کر گیا ہے تو میں گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اگلے دن میں دیکھوں وہ کون بندہ ہے وہ کون شخص آتا ہے جو اس نابینہ بلائنٹ ویمن جو نابینہ عورت ہیں آنکھوں سے معذور ہیں ان کی خدمت کرنے آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اگلے دن میں دیکھتا ہوں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ بہران ہوا کہ خلیفہ تل المسلمین خلیفہ تل مومنین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ نے گھر کی صفائی کی جو بھی کھانا دنا تھا اممہ جی کو کھانا دیا پانی بلائا بشکیزہ بھرا اور ربابس کے اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے صبح خان اللہ ایک وقت کا خلیفہ خود نابینا معذور اممہ جی کی وہ خدمت کر رہا ہے سبحان اللہ تو انسانیت کی خدمت اور ایسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے شاہر فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورادو عنہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے سبحان اللہ تو ایسے نفوسِ قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں یا علیاء اللہ ہوں ہمیشہ وہ انسانیت کی خدمت میں وہ پیش پیش رہے ہیں انسانیت کی مدد میں وہ پیش پیش رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو لوگ انسانوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور یہ اسلام ہے ایک عدیس پاک جس کا مفہوم یہ ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اسلام کیا ہے یا نیکی کامل کیا ہے خیر کامل کیا ہے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں سرکار نے جواب اشار فرمائیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین اسلام بھی ہے اور بہترین عمل بھی ہے تو اسی طرح جو میں نے آیت کریمہ پڑھی آیت نمبر 32 سورہ مادہ کہ کسی انسان کی جان بچانا دوسرے انسانوں کی جان بچانے پوری انسانیت کی جان بچانے کی مترادف ہوتا ہے کسی انسان کو سکھ دینا خوشی دینا اس کی عزت کرنا کسی بے شمار ڈپریشن ہے بیماریاں ہیں لوگوں کو خوش کرنا مدد کرنا ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے اور جو لوگ ان ساری چیزوں کو اُلڈ کریں کہ انسانوں کے ساتھ غیبت انسانوں کی چوگلی انسانوں کی بیزتی انسانوں کا حق مارنا انسانوں کو غمنا کرنا انسانوں کو دکھ دینا انسانوں کو تکلیف دینا یہ کسی بھی دین میں برخصور اسلام میں یہ رواہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی غریب کو دکھ دینا یا انسانوں کو تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات نراز ہوتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کے بارے میں کیر کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ خوش ہوتی ہے خواتین و ازاد انشاءاللہ عزیز اگلے جماعت البارک یعنی دس جلائی کو مسجدیں کھوڑ رہی ہیں برطانیہ میں برخصور ہماری مسجد اور شاید کوئی مسجدیں جو چھوٹی مسجدیں ہیں آج بھی وہ کھولی ہوں کووڑ نائنٹین بڑا مشکل وقت تھا کرونا وائرس کا بڑا مشکل وقت تھا آپ صاحب نے مسجدوں کے ساتھ تعامن کیا ہمارے ساتھ بھی تعامن کیا بڑی محبت فرمائی اور آئندہ بھی آپ جس کسی مسجد میں جاتے ہیں برخصوص یوکی اور یورپ میں ضرور اماموں کے ساتھ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ آپ تعامن فرمائیں اور ہدایات پر عمل کریں ان ہدایات پر عمل کرنا یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم دوسرے انسانوں کو بچا رہے ہیں اللہ نہ کرے اگر کوئی ایک انسان بیمار ہے تو دوسرے انسانوں کو ہم بچا رہے ہیں وہ جو سوچل ڈیسٹینسنگ ہے اس کا ہم اتمام کریں اور اس کا جیسے میں نے آج کی گفتگو میں ارز کیا کہ انسانوں کے خدمت انسانوں کے مدد کرنا انسانوں کو بیماریوں سے بچانا یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے اور بعض اوقات اور یہ اللہ اشار فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کو لوگوں کی خدمت کرنے کے وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے منسبے ولایت عطا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ نبارک کی تمام برکت اسے مال امال فرمائے بالخصوص ہماری مسجد کے خواتین و ازاد نمازی سرے میں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں مسجد کے ممبرز ہیں مسجد میں آتے ہیں عید پر آتے ہیں جمعہ پر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جزای خیرتہ فرمائے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے خاندانوں کی خیر فرمائے اور جو چلے گئے ہمارے صاحب ایمان وصال فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردہ اس میں آلہ مقام رصیب فرمائے ہم محبتوں کو عام کریں نیکی کو عام کریں انسانیت کے ساتھ ہم نیکی کا عطمام کریں یہی سب سے بڑا دین ہے اور یہی چیز ہمیں آخرت میں کام آئے گی بہت شکریہ اللہ حافظ رحمہ علیکم ورحمت اللہ